بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوشحان دیت ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب کی ایک پریس کانفرنس نے پاکستان کی سیاست میں حلچل مچا دی ہے اور مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت حکمران جماعت ہے اس کے ایلچیوں کی کراچی روانگی ہوئی وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اب یہ سوال زیر بیس ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ شباز شریف صاحب کی حکومت میں شامل رہے گی یا ان کا ساتھ چھوڑ دے گی اس کے علاوہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا بھی ہے کہ جلاس ہوا ہے اور اس جلاس میں بھی کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں اور ان فیصلوں کا پاکستان کی آنے والی جو سیاست ہے اور خاص طور پر دوزار تئیس ہے اس پہ کیا اثر ہوگا اس پہ گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایسین اقبال صاحب وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی جناب جویر چودری صاحب ملک کے معروف کولم نگار ہیں اور انکر پرسن ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب پاکستان پیپرز پارٹی کے سینئر اہنوا ہے ایسین اقبال صاحب پہلے ذرا یہ بتائیں ہمیں کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں دو تین اہم ایشوز زیر بیس آئی ہیں کیا ہم آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ملک میں قومی اتفاق کے رائے قائم کرنے کے لیے کوئی اہم سٹیپس لینے والی ہے دیکھ یہ حکومت نے تو ہمیشہ قومی اتفاق کے رائے پہ یقین رکھا ہے اور ہم نے اس وقت جو آپوزیشن جماعت پی ٹی آئے اس کو بھی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ سڑکوں پہ نہ جائیں چونکہ انہیں خود معلوم ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو کس حال میں چھوڑ کے گئے ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور اس کی میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یکم اپریل کو ہمارے حکومت میں آنے سے دس روز قبل وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ آخری سماحی کے لیے وہ ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری نہیں کر سکتی چونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یکم اپریل بیس سو بائیس کو خزانہ خالی تھا جہاں پہ پی ٹی آئی چھوڑ کر گئی ہے تو اس لیے ان کو یہ معلوم ہے کہ ملک کے معاشی مسائل کیا ہیں اسی طرح جو آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ وہ کر کے گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کن شرائط کے اوپر انہوں نے دستخط کی ہیں آج وہی شرائط ہمارے لیے ایک عوام کے اوپر جو سخت فیصلے ہو رہے ہیں اس کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے 80 فیصد کرزے لے کر گئے ہوئے ہیں تو اس لیے اس وقت جو ملک کے معاشی صورتحال ہے اس کے تین اسباب ہیں ایک وہ سٹرکچرل پرابلمز جو ان چار سالوں میں ہم نے دیکھے جس میں سرمایہ کاری رکھی اور گروت ختم ہوئی دوسرا وہ آئی ایم ایف کا معیدہ کہ جو اب ہمارے گلے پڑا ہوا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا پڑا ہے اس کے نتیجے میں جو شرائط ہیں وہ مہنگائی لاری ہیں اور تیسری پوری دنیا کی عالمی معیشت اس وقت بدترین مہنگائی کے نرگے میں ہیں اور اس کے اثرات سے بھی ہمارے جیسے ملک علیدہ نہیں ہو سکتے تو اس لیے اس وقت ضرورت ہے ملک کے سیاسی استحقام کو برقرار رکھنے کی اچھا اب آپ یہ دیکھئے حامد صاحب بڑی دلچسپ بات ہے ہمارا آرچ رائیول ملک بھارت وہاں پہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف ابھی تک کسی بھارتی چینل سے یا ان کے جو وارئیرز ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی ریاست کولیپس ہونے لگی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت صبح شام یہ نفسیاتی حربہ استعمال کر رہی ہے میں ارز کروں تو لہٰذا جب آپ ملک کے اندر سے ایسی فضاء پیدا کریں گے تو یہ ملک کی یکجیتی کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے اسی لیے ہم نے انہیں کہا ہے کہ بجائے آپ پاکستان کے اندر پاکستان کی بدخوئی کرنے کے آپ آئیے اسیمبلی کے اندر آئیں اور بیٹھیں اور بیٹھ کے اتفاقے رائے کریں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر موجود تھے نہیں جی آج کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا اس کی جو کامپوزیشن ہے اس میں تو سرویس چیفز ہوتے ہیں اس میں فیڈل منسٹرز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سپیشل انویٹیشن کے اوپر تو آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی قومی تفاق کے رائے کے لیے کوئی آپ انیشیٹیو نہیں لیں لیکن دیکھئے میں آپ کو صرف یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک کا جو چیلنج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر بیٹھ کے ملک کی بدکوئی کریں اس وقت چیلنج یہ ہے آپ قومی اسیملی کے اندر آئیں آئیے بیٹھ کر اتفاق کے رائے کریں کہ ہم نے اگلی الیکشن اچھا اب ہم امینو لکھ صاحب سے بات کرتے ہیں جو کہ قومی مومنٹ کے سینئر ایرنم ہے کراچی میں موجود ہیں اسلام علیکم امینو لکھ صاحب امینو لکھ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے اس کی مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے کوئی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہم بھی رابطے میں ہیں تو یہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس حکومت کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا تو کوئی فیصلہ کیا آپ نے دیکھیں جمہوری روایت کے این مطابق اور سیاسی طریقے کار کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ مذاقرات کا عمل ابھی شروع ہو چکا ہے پاکستان مسلم لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کراچی آ چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سیادت موجود ہے اور ایم کی ایم کے کارلہ سیسے گا ڈیلیگیشن ابھی مذاقرات کے عمل کے دور سے گزرتا ہے اور ایم کی ایم کے سیجی سی بات ہے ایم کی ایم نے کیا رکھا ایسان اقبال میں بیٹھے ہوئے انتہائی نفیس آدمی ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ سپورٹ بھی کرتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ایم کی ایم سیمپل سے بات کرتے ہیں تیس ماہ دو بھگی دوہزار بائیس میں جب تمام قوم جرگی کے سامنے تمام سیاسی پارانوموں کے سامنے ایم کی ایم نے جو مہادہ پاکستان مسلم لیگون کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس پر عمل درامت کیسے نہیں بنایا جا اسی سلسلے میں بار بار ہمارا حال ہے کہ سلسل کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سلسل حکومت کے ساتھ متلسل رابطے میں رہے ہیں اور کئی کئی میٹنگیں میرے خواہد درجانوں میٹنگ ہوں گے لیکن کچھ معاملات ایسے جس کے اوپر ابھی بھی معاملات رکھے ہیں مثلا جو مین ایشو ہے جس کے اوپر انٹی ایم جسے کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے کہ کراچی کے تقریباً ساتھ یا ستر ایسے یو سی کی سیتے ہیں جہاں پر نائنٹی تھاؤزن ایٹی نائن ساؤزن ایٹی سیون تھاؤزن پر یو سی کے اوپر سے ایک یو سی چیرمن رکھا جا رہا ہے اور ایسی طریقے سے اس کے جو پڑوس کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بیس ہزار بائیس ہزار اٹھارہ ہزار پر ایک یو سی چیرمن لائے جا رہا ہے میرے ساتھ پرابلم کیا ہوگا کہ نائنٹی تھاؤزن پر میرا ایک چیرمن منطقہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے جرس اثر اس لکھ کا علاقہ وہاں پر نائنٹی تھاؤزن پر تین چیرمن منطقہ ہوگا اور جب یہ تمام لوگ کانسل ہاؤز میں پہنچیں گے تو ان کا تین ووٹ کاؤنٹ ہوگا میرا ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو ہم اس بات کو ان کے سامنے رکھا ہوا ہے ہم ہائی کورٹ پی بھی گئتے سپریم کورٹ کی بھی یہ ڈائریکٹیب ہے کلیر کا ڈائریکٹیب یہ سپریم کورٹ میں کہ یس آپ سندھ حکومت کے ساتھ الہسین کمیشن آف پاکستان کے ساتھ بیٹھیں اور ان معاملات کامل کر لیں ہماری خواہش یہ ہے کہ ان معاملات تو پہلے حل کر لیا جائے تو میرا خواہل ہے کہ تمام چیزیں خود بخود آگے بڑھنا شروع ہو جائیں بہت بہت شکریہ امینو لکھ صاحب بے چودری صاحب آپ کے کیا لگ رہا ہے کہ ایمکو ایم شباز شریف صاحب کی حکومت چھوڑ دے گی یا ان کے ساتھ چلے گی نہیں میرا نہیں خیال کہ چھوڑے گی نہیں چھوڑے گی لیکن ان کے مطالبات بھی مانے جائیں گے مان لیے جائیں گے ہلکہ بندیاں نہیں ہو جائیں گے اور اس میں پیرٹی ہو جائے گی پاکستان پی بس پارٹی کے ساتھ اچھا اب میں آپ کو ذرا سنواتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا ہے حال ہی میں سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جو کراچی کا اگلا میئر ہوگا وہ تو اسی اسی میہدان میں بیٹھا ہے پندرہ جینوری کو کراچی کا الیکشن ہوگا سولہ جینوری کو میئر جیالہ ہوگا اچھا سلیم آنڈوی والا صاحب کیونکہ آپ بھی کراچی میں بیٹھے ہیں تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں یہ اعلان نہ کر دیتے کہ سولہ جنوری کو ایک جیالہ کراچی کا میئر ہوگا تو شاید ایم کیو ایم جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے تو شباز شریف صاحب کی حکومت کو ایک نئے پھڑے میں نہ اُلجا دیتی دیکھیں حامید بیر صاحب یہ جو پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی نا ہلکہ بندی پہ یہ اسلام آباد میں ہوئی تھی جس میں خالد مقبول صاحب بھی آئے تھے گورنر تسوری صاحب بھی آئے تھے امین الحق صاحب بھی تھے سب آئے تھے میں بھی اسی میٹنگ میں تھا جی تو ہمیں کوئی اس ہلکہ بندی پہ کوئی آبجیکشن ہی نہیں ہے اچھا مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ کیسے ہوں گی اس کا کیا طریقے کار ہوگا یہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ورک آؤٹ کر کے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کر لیں ہمیں ایس پرنسپل پیپلز پارٹی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے اس کے اوپر تو یہ جو بلاول صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ تو دیکھیں پولٹیکل سٹیٹمنٹ ایم کیو ایم والے کہیں گے ہمارا آئے گا پیپلز پارٹی والے کہیں گے ہمارا آئے گا وہ تو ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم جیتیں گے اور ایم کیو ایم کہے گی کہ وہ جیتیں گے یہ تو ایک الیکشن کے ریزلٹ پر ڈیپرنٹ کرے گا اچھا تو ایسن اقبال صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب نے کیا کہا تھا ذرا وہ سنیں ہم مجبور ہوں گے پندرہ جنوری سے پہلے کراچی اور ہیدر آباد کی ڈی لیمیٹیشن کو صحیح کروانے کے لیے سڑکوں پہ آئیں ہم کارکنوں کو اجلاس بھی بلا رہے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو میں انتخابات میں حصہ یا حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے الہدہ ہو کے کرنا ہے میں وزیراعظم پاکستان سے کہنا پوری وضحات سے بتائیں ہمیں کیا آپ نے جو ذمہ داری لی تھی جو زمانت لی تھی اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں ہیں تاکہ ہمیں اپنے فیصلہ کرنے میں آسانی تو ایسن اقبال صاحب یہ ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے یا کہیں سیدھی گولی بھی آ سکتی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جمہوری عمل کے اندر اور خاص طور پر جب اتنی بڑی کوالیشن پارٹنرز ہوں اور ایک گورنمنٹ ہو تو اس میں شکایت ہو سکتی ہیں لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کوالیشن میں ایک ریمارکبل کپیسٹی ہے کہ ہم کھلے دل کے ساتھ چونکہ مقصد ہمارا سب کا ایک کامن ہے کہ ہم نے ملک کو سٹیئر کرنا ہے ان بورانوں سے ہم بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کے جو گریونسز ہم کو ڈریس بھی کرتے ہیں اور پرائم منسٹر نے جو ذمہ داری لی تھی اس لیے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ کیابنٹ کی وہاں پر موجود ہے بات چیت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بڑی فیر ہے اس پہ پیپلز پارٹی کو بھی اتراز نہیں ہوگا جو اصول قومی اسیمبلی اور صبائی اسیمبلی کے حلقہ بندی کے لیے کیا جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قومی اسیمبلی کا حلقہ چار لاکھ کے اوپر ہو دوسرا دس لاکھ کے اوپر ہو یا نو لاکھ کے اوپر ہو ایک سوٹ آف پیرٹی ہوتی ہے حلقہ بندی کے اندر تو اس بنیاد کے اوپر جو ان کے کراچی بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندی ہے یونین کاؤنسلز کی اس میں ایک پیرٹی کا اصول مجھے امید ہے کہ نہ پیپلز پارٹی کو اختلاف ہوگا اور ان کی اگر کہیں یہ شکایت ہے انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا ذرا سنے وہ کیا کہہ رہے ہیں جو کراچی کی سڑکوں پر تاثر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ متحدہ والے جو ہیں انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ چلے ہم آپس میں ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور پرانی رنجشیں بلا دیتے ہیں تاثر یہ ہے کہ بٹھایا جا رہا ہے بٹھایا جا رہا ہے اچھا پہلے تو یہ جو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کہ ایم کی ایم کا جب معاہدہ ہوا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ وہ ایک بڑا واقعہ ہے وہ بھی وہ اس طرح تھا کہ اب یہ ایم کی ایم کے سورسز ہیں میں پہلے بتا رہا ہوں سورسز کیا ہیں فروغ نصیب صاحب گئے تھے جنرل باجو صاحب کے پاس ان سے پوچھنے کے لیے کہ یہ بتائیے کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پی ڈی ایم کے ساتھ مل جانا چاہیے تو اس پہ انہوں نے کہا تھی آپ اپنا ہی مرضی خود کریں آپ اپنا فیصلہ خود کریں میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں آپ کو مشروع دے سکوں تو فروغ نصیب صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہے آپ ہمیں اپنی فیلنگ بتائیں یہ چھوڑیں کہ پی ڈی ایم کیا کہہ رہی ہے اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو جنرل باجو صاحب نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ گومنٹ پانچ سال پورے کریں تو عمران خان صاحب کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے میری اگر خواہش پوچھیں گے تو میں تو یہ چاہتا ہوں تو اس پہ فروغ نصیب صاحب اب ان سے آپ فروغ نصیب صاحب سے کنفرم کیجئے گا اس پہ فروغ نصیب صاحب نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مزید ڈیٹھ سال پاگلپن کے ساتھ رہنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے گے کچھ عرصے بعد انہوں نے دوبارہ فون کیا تھا جنرل باجو صاحب کو بات ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب ہمارے یہ مطالبے پورے کر سکتے ہیں تو بائی صاحب نے کہا کون کون سے مطالبے ہیں انہوں نے کہا جی پہلا مطالبہ یہ ہے کہ کیا ہمیں سندھ کی گورنرشیب مل سکتی ہے تو بائی صاحب نے کہا جی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں عمران خان کو کہہ سکوں انہوں نے کہا دوسرا کیا ہمیں کراچی کے میرشیب مل سکتی ہے تو بائی صاحب نے کہا جی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے کوئی وعدہ کر سکوں تو پھر انہوں نے کہا جی یہ ہمیں پی ڈی ایم دینے کے لیے تیار ہے پھر آپ ہمیں اجازت دیں پھر ہم ان کے پاس سلے جاتے ہیں تو وہ جو معاہدہ ہوا ہے ایم کئی ایم کا پی ڈی ایم کے ساتھ تو بائیرال صاحب نے اجازت دی کے نہیں دی نہیں جنہوں بائیرال صاحب نے کہا کہ اب آپ جانے آپ کا کام جانے ٹھیک ہے اور اس کے بعد خالص دیگی صاحب نے کہا کہ یہ پھر ٹھیک ہے اب ہم پی ڈی ایم کے ساتھ جائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا مطلب یہ جو معاہدہ ہوئے ہیں اس میں میر شپ بھی شامل ہے اور اس میں کراچی کی گونہ شپ بھی شامل ہے کراچی کی گونہ شپ مل چکی اور میر شپ ملنی ہے ابھی آپ کی گفتبو سے تو یہی تاثر مل رہا ہے کہ یہ بات آپ کے اور باجوہ صاحب کے درمیان ہوئی ہے دیکھیں آپ کی تاثر کی بات یہ میرا تاثر ہے ہو سکتا ہے میں تو اپنا سورس بتا رہا ہوں ہم نے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس سے جو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کو باجوہ صاحب نے توڑ کے پی ڈی ایم کی جھولی میں ڈالا یہ تو راہیل شریف صاحب کے دور میں ٹوٹی تھی نا آپ کو یاد ہوگا جنرل راہیل شریف صاحب نے کراچی کا آپریشن شروع کیا تھا میانوازشی صاحب کی مرضی سے کیا تھا میانوازشی صاحب نے انہیں کہا تھا کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہیں اور جنرل راہیل شریف صاحب کے دور میں سب کچھ ہوا تھے سب کوئی ایم کی ایم تو اس وقت ٹوٹی تھی اور اس کے بعد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ بنی تو ایم کی ایم کو کٹھا نہیں ہونے دیا گیا اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی وہ کٹھے ہونا چاہتے تھے یا ان کی کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو اس کے بعد پھر اس کو روک دیا جاتا تھا رک جاتے تھے اب کیونکہ وہ فورس نہیں ہے جو ان کو لگ لگ رکھ سکے اور جو فوج ہے وہ نیوٹرل ہے اس وقت تو وہ خود ہی مل رہے ہیں دوسرے کے ساتھ چاہے وہ خود ہی مل رہے ہیں خود ہی مل رہے ہیں اور کٹھے ہوتے چلے ہیں نہیں اور اس میں دیکھئے ہمیں سب کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں چونکہ یہ الیکٹورل پریشرز بھی ہیں جب سے ایم کی ایم تقسیم ہوئی آپ نے دیکھا کہ اس کا انہیں پولٹیکل ہی کافی نقصان ہوا تو یہ ایک بڑی نیچرل بات ہے کہ ان کے اندر بھی یہ ریلائزیشن ہوگی کہ ہماری طاقت جو ہے تقسیم ہو گئی ہے اگر ہم یک جا کر لیں تو ہم شاید الیکٹورل ہی زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں اچھا سلیم آنڈی والا صاحب یہ آہ کیا بات درست ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ اس نے معایدہ اس لیے کیا تھا کہ اس کو سن کی گورنرشپ اور کراچی کی میئرشپ دی جائے گی گورنرشپ تو اس کو مل چکی ہے تو میئرشپ بھی تو دینی پڑے گی نا اس کو سر میئرشپ بھی ہم دے چکے ہیں میئرشپ بھی ان کو دے چکے ہیں انہوں نے گورنر صاحب نے اس وقت تیسوری صاحب نے اپنے سیکٹری کو نومنیٹ کیا ہے to be the mayor اس وقت وہ administrator ہیں کراچی کے who is actually a mayor تو جو بھی ایم کیو ایم propose کرے گی میئر ہم وہ ان کو دے دیں گے ہم نے تو ان کو اس یہ جو last meeting کا میں ذکر کر رہا ہوں امین الحق صاحب اگر line پہ ہیں یہ اس meeting میں تھے کہ ہم نے یہ چیزیں agree کر لی تھی اور وہ پی ڈی ایم کا جو agreement ہے اس میں اس وقت ڈی لیمٹیشن کی بات بھی نہیں ہوئی تھی بٹ وہ ہم نے agreement کے باوجود agree کر لی ہے اچھا تو یہ ساری چیزیں agreed ہیں اور ایم کیو ایم جو ساتھ مل رہی ہے اس وقت وہ بالکل اپنے اپنی مرضی سے مل رہی ہے یا صد عمر صاحب کے جو statement ہے کہ زبردستی ملائے جا رہا ہے بلکل غلط ہے اور یہ بھی کامران تسوری صاحب کا initiative ہے کہ انہوں نے سب کو contact کیا اور سب کو ایک پیج پہ لا رہے ہیں اور یہ basically ان کی اپنی requirement ہے کہ یہ ایک پیج میں آئیں کوئی کسی قسم کا pressure نہیں ہے ان کے اوپر تو یہ سب غلط قسم کے you know وہ narratives دیے جاتے ہیں کہ جی یہ کوئی pressure ہے یہ کوئی ایسا ہے it's electoral pressure احسن اقبال نے بالکل صحیح کا ہے اچھا احسن اقبال صاحب عمران خان صاحب نے آج بھی کچھ گفتو کیا جنرل باجوا صاحب کے بارے میں کل بھی کی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنرل باجوا کا جو set up ہے وہ آج بھی برقرار ہے اور یہ مجھے نا اہل قرار دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں دیکھئے میں احران ہوں کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں مسلسل وہ اپنی انا کے لیے اپنی زد کے لیے اپنی ناکامی کے لیے پاکستان کے جمہوری نظام پاکستان کے اطارے اور پاکستان کی ریاست کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ دینا پہلے ان کا خیال تھا کہ جی جنرل باجوا صاحب جب چیف تھے تو وہ سب سے زیادہ جمہوری تھے اور ان کے بڑے حسانات ہیں اور خود ان کے چیف منسٹر اس بالے میں کہہ چکے ہیں چودری پرویز الائی صاحب کہ وہ تو ہمارے بڑے مربی تھے بڑے ہمارے محسن ہیں اور عمران خان صاحب پہ بھی بڑے حسانات ہیں پھر عمران خان صاحب کو ان میں نقائص نظر آنے شروع ہو گیا کہ جی سب کچھ پہلے وہ امریکہ کی سازش تھی پھر وہ جنرل باجوا کی سازش ہوئی اب پتہ نہیں اس کے بعد کس کی سازش ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کی بات میں کوئی اب سنجیدہ آدمی زی شعور آدمی عمران خان صاحب کی کسی بات کو سنجیدگی سے لیتا ہے چونکہ وہ اپنی مسلسل ناکامیاں دیکھ رہے ہیں اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے چونکہ ان کے جو سکینڈل سامنے آ چکے ہیں جو ان کی بد انوانیاں سامنے آ چکے ہیں اب وہ ایک لیگل پروسس میں چلی گئی ہیں تو وہ صرف پیش بندی کر رہے ہیں جیسا کہ جو انہوں نے امریکہ کی سازش تھیوری ہے وہ اس خوف کے بنا پر گھڑی تھی کہ جو انہوں نے امریکہ میں فنڈ ریزنگ کے اندر بے قائدگیاں کی ہوئی ہیں اور جن کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اسی طرح عارف نکوی صاحب اس وقت برطانیہ اور امریکہ کے لیے مطلوب ہیں اور انہوں نے ان کی بہت زیادہ فنڈنگ کی ہوئی ہے تو ان کو خوف تھا کہ اگر ان کی تفتیش میں میرا نام نکل آیا اور میرا کوئی نوٹس نکل آیا تو میں کیسا کوں گا دیکھو امریکہ تو میرے خلاف تھا حکومت الٹا رہا تھا میں اس کے خلاف کھڑا تھا اس لیے یہ سب کچھ میرے خلاف امریکہ انتقامی کاروائی کر رہا ہے تو وہ اپنے خوف سے ہی اپنے دشمن کو پیدا کرتے ہیں اور اس دشمن کو ڈھال بناتے ہیں تاکہ ان کے خلاف جو متوقع کاروائی ہے اس کو وہ سٹال کر سکے کامران تسوری صاحب اس میں لاہور میں ہیں اس وقت تو لاہور ہیں تو اب سوال ہی ہے کہ لاہور کیا کرنے گا بتائیں آپ بتا دیں میں ایسن صاحب سے پوچھیں ایسن صاحب پوچھیں کہ وہ لاہور میں آپ کا ستائیس دسمبر کا جو کولم ہے دوہزار بائیس ستائیس دسمبر جنرل باجبہ کے دو این آر او اس سے بڑا آپ نے تہلکہ مچا دیا ہے اس کولم کے ذریعے تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے شاید اسی کولم کی بیک گراؤنڈ میں یہ آج کہا ہے صافیوں سے کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ جنرل باجبہ مجھے این آر او دے تو آپ نے تو کہا کہ جنرل باجبہ نے ان کو این آر او دلوایا ہے نہیں وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب تو اس وقت تک پرائم میشنر نہیں بنے تھے جی اس سے پہلے کی بات دوہزار سترہ میں ان کا کیس چل رہا تھا حنیف عباسی صاحب نے کیس کیا تھا ان کے اوپر کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے اور اس میں انہوں نے سارے جو اساسے تھے عمران خان صاحب کے وہ اس کے پروف رکھے پھر ایک نیازی کے نام سے ان کی ایک نیازی سروسیز کے نام سے ان کی کمپنی تھی ایک اور اس کی ریٹرنز انہوں نے رکھی پھر بنی گالا کے اندر جو پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے جو پیسے آئے تھے پیسے نہیں آئے تھے تین سو کنال اس کے پروف رکھے تھے انہوں نے اور اس کی بنیاد پہ وہ کیس چل رہا تھا ابھی عمران خان صاحب تو اس وقت پرائم میسٹر نہیں بنے تھے لیکن وہ اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا اور جانگیر ترین صاحب اون چودی صاحب یہ سارے لوگ انعام الحق صاحب ظاہر مرہوم ہو چکے ہیں یہ سب کہتے تھے کہ ہم بالکل ایج پہ پہنچے ہوئے تھے اور جو ہی ہمارا فیصلہ آنا تھا تو ہم نے فارق ہو جانا تھا دس کوالیفائی ہو جانا تھا کیونکہ ہم ثابت نہیں کر سکے تھے عدالت میں تو اس وقت عدالت سے بجایا تھا فوج نے ان کو اور وہ بات اب سارے پی ٹی اے کے اپنے لوگ اس کو مان رہے ہیں تو پھر اس کے بعد تو کوئی میرے نہیں خواہل کوئی پیچھے چیز رہ جاتی ہے اور دوسری بات آپ نے زرداری صاحب علی بھی کیا ہے زرداری صاحب تو ان کے کیس واقعی ٹرانسور ہو گئے زرداری صاحب کا ایشو یہ ہے کہ زرداری صاحب کی زمانت ہو گی تو اس کے بعد ان کی زمانت ہو گی تھی پھر وہ کراچی چلے گئے تو اس سے پہلے آپ کو پتا ہو گئے کہ سپرین کورٹہ پاکستان میں انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ میں علیل ہوں تو مجھے کراچی جانے کی اجازت دی جب میرے کیس وہاں پہ شفٹ کیا جائیں تو عدالت نے وہ درخواست ان کی ریجیٹ کر دی تھی جب وہ ریجیٹ ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ ڈیل ہوئی جب یہ ڈیل ہوئی تو پھر ان کی زمانت ہوگی زمانت کے بعد وہ کراچی چلے گئے اور ان کے کیس یہاں پہ چلتے رہے اس میں کوئی شک نہیں اور پھر ان کے کیسز کے اوپر فیصلے بات میں ہوئے اچھا اب اس پہ سنیم مانڈیوالا صاحب سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید وقفے سے پہلے ہم جوید چودری صاحب کے کولم پر بات کر رہے تھے اور اس پر جوید چودری صاحب نے جو عمران خان صاحب کا جو اینا رو اس کی تو بیک گرونڈ بتا دی تو اس کولم میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنرل باجوہ کا دوسرا اینا رو آصف علی زرداری اور ان کے مقدمات کی کراچی شفٹنگ تھا اور جنرل فیض امید نے کہا کہ ہم آصف علی زرداری کے کیس کراچی شفٹ کر دیں اگر یہ اسلامباد سے کراچی چلے جائیں تو پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی عمران فان نے فوراں کہا آپ یہ مقدمے کراچی شفٹ کر دیں اور یوں آصف علی زرداری کو بھی اینا رو مل گیا اور اس کے انتیجے میں پیپلز پارٹی تیرہ اپریل دوزار اکیس کو پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی تو سلیم مانی والا صاحب جوید چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر زرداری صاحب کی زمانت ہو گئی کیا یہ صاحب کسی اینا رو کا حصہ تھا دیکھیں پہلے تو میں سپرائز ہوں کہ جعوید صاحب کو یہ کس نے انفرومیشن دی آج تک حامد صاحب نہ زرداری صاحب کے کیس نہ میرا اپنا کیس آج تک ٹرانسفر نہیں ہوا سن اور آج تک وہ اسلام آباد میں چل رہا ہے کوٹوں نے کیس واپس بھیج دیئے نیب کو نیب چیئرمن سے میں خود ملا ہوں اور وہ آج تک ان کیسز پہ بیٹھے ہوئے اور وہ کہتے ہیں جی ہم سپریم کورٹ کا انتظار کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور کوئی چار سو کے قریب کیسز ہیں جو کہ کورٹس نے واپس بھیجے ہیں کہ جی یہ پرائیوٹ نویت کے کیسز ہیں اس سے کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ کا انوالمنٹ نہیں ہے اور وہ آج تک ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی آج اس وقت اس پروگرام تک اس کا کوئی آؤٹکم نہیں تو میرا خیال ہے یا تو جعبید صاحب کو کوئی غلط بتایا گیا کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے جی زرداری صاحب کی ضرور بیل ہوئی تھی جو کہ ہونی تھی وہ آج نہیں تو کل ہونی تھی اور ان کو بیل کے بعد تو وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں کراچی بھی جا سکتے ہیں لاہور بھی جا سکتے ہیں مگر کیسز کا کچھ نہیں ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی ڈیل کا حصہ کوئی کیس نہیں بنا اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے کہ پچھلے سال یعنی کہ دوزار اکیس اب تو دوزار تئیس آ گیا دوزار اکیس کا مئی کا مہینہ تھا تو آصف زرداری صاحب کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ میڈیکل گراؤنڈز پہ پاکستان سے چلے جائیں جس طرح کہ نواز شریف صاحب کو بھیج دیا گیا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کیا یہ بات درست ہے یہ بلکل درست ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں ان کو تین دفعہ کہا گیا اور انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا اور میں کوئی میڈیکل لیو نہیں لوں گا اور میں یہی رہوں گا اور میں اپنے کیسے کو بھی لڑوں گا اور جو بھی یہ جوے چودری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کو کس نے کہا تھا یہ یہ تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا مگر میرا پوائنٹ یہ ہے یہ ایکزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا مجھے تو انہوں نے خود یہ بتایا تھا کہ مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو میں نے کہا کہ جی میں تو ملک سے باہر نہیں جاؤں گا حالانکہ حالانکہ اس وقت ان کی بیل ہو چکی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ یہ بیل سے پہلے آفر آئی تھی بیل کے بعد آئی تھی اچھا ٹھیک ہے تو جوے چوہی صاحب آپ کے پاس اگر کوئی انفرمیشن ہے تو آپ بتا دیں نہیں وہ سمپل سا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں اس سے پہلے بیل نہیں ہو رہی تھی آپ کو پتا ہے آصف علی زرداری صاحب کی وہنہ اس کے لیے سپرین کورٹ سپرین کورٹہ پاکستان تک گئے تھے فاروق اچناکی نائک بھی باقی ان کے سارے وقلہ کی جو پوری ٹیم تھی لیکن وہ کسی جگہ سے بھی ان کی بیل نہیں ہو رہی تھی اور بار بار ظاہر اسلامباد کے اندر ہی وہ ہولڈ ہو گئے تھے یہی پہ رہ رہے تھے میکسیمن ٹائم ان کا یہی پہ گزر تھا تو اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس کے بعد پھر ان کو ظاہر کراچی جانے کی اجازت مل گی وہ کراچی چلے گئے اور پھر انویسیگیشنز بھی جو ان کی ہو رہی تھی وہ بھی ساری کراچی شفٹ ہو گئی تھی وہیں سے ان کو یہاں نیب نہیں بلواتی تھی اس کے بعد بھی جو نئے کیسز تھے جو نئی چیزیں نکل رہی تھے لیکن مہاری والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہی پہ سب پھر کیسز ان کے یہی تھے وہ جو کیسز چل رہے تھے وہ کیسز یہی تھے اس میں کوئی شک نہیں یہ بات بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں مہاری والا صاحب یہ بلکہ بات ٹھیک کر رہے ہیں جاوید صاحب کیسی کا بھی ٹرانسفر نہیں ہوا نہیں کیسز تو میں کہہ رہا ہوں اسلامباد کے اندر ہی تھے کیسز تو ان کے اسلامباد کے اندر ہی تھے بلکہ ابھی بھی ان کی جو ایکویٹل ہو رہی ہے یہی سے ہو رہی ہے اسلامباد سے ہی وہ نہیں کیسز نہیں لیکن زرداری صاحب کراچی چلے گئے تھے اس میں کوئی شک نہیں زمانت ان کی ہو گئی تھے اور زمانت جو تھی وہ اب یہ جو سارے سورسز ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہوئی تھی پراپر اور اس میں عمران خان صاحب کی کانسٹنٹ شامل تھی اور اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں اپنے پی ٹی اے کی اس وقت بڑی میٹنگ تھی آپ نے تو واضح طور پر لکھا پھر عمران خان نے کہا کہ کیس کراچی شفٹ کر دو لیکن کیس کراچی شفٹ نہیں ہوئے کیس کراچی شفٹ نہیں یہ بات ٹھیک ہے آپ نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام لکھا اور عمران خان کا نام لکھا جنرل باجوہ اور فیض حمید ہی ہوں گے نا جنہوں نے زرداری صاحب کو کہا ہوگا کہ آپ دبائی چلے جائیں انہوں نے انکار کر دیا میرا خیال ہے اس میں جنرل فیض حمید صاحب نے کہا تھا ان کو کہا تھا کہ میانواشی صاحب وہ ان کی صحت اچھی ہوگی لندن جانے کے بعد تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ باہر جائیں آپ دبائی بیٹھیں آپ کے ڈاکٹرز آ جائیں گے امریکہ سے اور یہ فیض حمید صاحب نے دبائی ہی میں کہا تھا وہاں پہ صحت آپ کی بہتر ہو جائے گی اور اس کے بعد جب ٹھیک ہو جائیں تو آپ واپس آئیں کیسز تو یہی پہ ہیں اچھا آپ اس میں احسن اقبال صاحب آپ کچھ اس پہ کہنا پسند فرمائیں گے کہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے بقول جنرل باجوہ صاحب کے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا اسی طریقے سے وہ زرداری صاحب کو بھی باہر بھیجنا چاہتے تھے لیکن زرداری صاحب نے انکار کر دیا جانے سے ٹھیک ہے جو نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا معاملہ ہے وہ قطن اس حوالے سے منسلک نہیں کہ کسی انڈسٹیننگ یا ڈیل ان کو ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن تھی اور اس کا تائین خود پی ٹی آئی کے اپنے ڈاکٹرز کے پینل نے کیا جو شوکت خانم کے انچارج تھے ڈاکٹر فیصل انہوں نے جا کے خود اس کی تصدیق کی اور یاسمین راشد ان کی صوبائی وزیر تھی ان کی نگرانی میں ان کی انویسٹیگیشن ہوئی پھر یہ نہیں پاکستان کے سب سے نمائع جو اس شعبے کے ڈاکٹر شمسی تھے آگا خان انیویسٹی کے کراچی سے انہیں بلائیا گیا اور انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ان کو لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے اب اس کے بعد جب وہ باہر گئے اور وہاں پر ان کا علاج ہوا اور اللہ تعالی نے انہیں صحیح دی تو اب یہ جواز نہیں ہے کہ وہ کسی بنیاد کے اوپر سہولت لے کر گئے وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ اس وقت حکومت پریشان تھی کہ خدا نہ خاص تھا اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو شاید وہ پھر اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گی اچھا اب اس میں اس وقت ایک اور بھی بحث چل رہی ہے کہ طویل مدت کی ایک غیر سیاسی نگران حکومت قائم کر دی جائے تو اس سے پاکستان کے مسائل بہت حال ہو سکتے ہیں ابھی تک تو اس میں صرف شبر زیدی صاحب کا نام آ رہا تھا آج جناب کامران خان صاحب نے بھی اس منصوبے کی حمایت کر دیا ہے تو یہ منصوبہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں وقفے کے بعد لیکن وقفہ لینے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سال دوزار تئیس شروع ہو چکا ہے لیکن پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایک اہم شہر گوادر میں کیا صورتحال ہے اور مولانا ہدایت و رحمان صاحب جو گوادر کے حقوق کی تحریک چدا رہے ہیں وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چبیش دسمبر سے شروع ہو انوالا گوادر اپریشن تحال جاری ہے وہاں گروں کو توڑا گیا ہے سینکڑوں ہمارے عوام اور کارکولان گرفتار ہیں جمع دران ہمارے لاپتہ ہیں وہاں گاڑیوں کو جلائے گیا ہے کرفیو کا سماعہ پورا گوادر معاصرے میں ہیں اور شدید خوف کی حالت میں لوگوں کو رکھا گیا ہے پورے معاشرے کو پورے بازار کو میں میڈیا سے گزارش کروں گا انسانی حقوق کی تنظیموں سے گزارش کروں گا قومی قیدت سے گزارش کروں گا اکلا برادری سے گزارش کروں گا انسانیت سے محبت کرنے والے سے گزارش کروں گا کہ اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیں کیونکہ ہم پورا من جمہوری جدوجہد کرنے والے آئین پاکستان کے تحت اپنی حقوق مانگنے کے لیے ہم میدان میں ہیں تو یہ گوادر کے لوگوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بھی کیا کوئی طویل مدد کی غیر سیاسی نگران حکومت آئے گی یا جو بلوجستان کی موجودہ حکومت ہے وہ ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی یا وفاقی حکومت لیڈ بائے شباز شریف صاحب وہ ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپنیڈل ٹاک میں دوبارہ خوش شامدید احسن اقبال صاحب دوزار تئیس میں عام انتخابات ہوں گے یا بقول شبر زیدی صاحب کے یا ان کے کچھ حمنباؤں کے طویل مدد کی غیر سیاسی نگران حکومت دیکھئے مجھے بتائیے خامد میر صاحب جنرل مشرف کی حکومت کیا تھی ٹیکنوکریٹس کی نہیں تھی عمران خان صاحب کی حکومت کیا تھی ٹیکنوکریٹس کی نہیں تھی یہ جو نام آتے ہیں حفیظ شیخ صاحب شوکر ترین صاحب شبر زیدی صاحب عشرت حسین صاحب یہ ساری ان کی شامل تھے نا رضا باکر صاحب رضا باکر صاحب انہوں نے کیا چاند چڑھایا آپ بتائیں نا کہ پاکستان کا جو دیوالیا ہوا ہے وہ انہی فیصلوں کے نتیجے میں وہا ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے ڈیوالیویشن ہوئی پالوسی ریٹ چڑھایا آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں ہمیں ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کے کہنے پہ تو ان کا جو اپنا ڈرائیور یا خانسام ہے وہ بھی ووٹ نہیں ڈالتا تو جب یہ فیصلے کریں گے کسی جگہ ایجسٹمنٹ کی سبسیڈی ویڈراؤ کریں گے یا کوئی پرائیس ایجسٹمنٹ کریں گے اس کو کون ڈیفینڈ کرے گا سارا پاکستان مل آج اگر ہم سخت فیصلے کر رہے ہیں تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دس جماعتوں کا اتحاد ہے جو ان فیصلوں کی پولیٹیکل کاس لینے کے لیے تیار ہے اس کے حمایتی عوام کو سمجھانے کے لیے موجود ہیں لیکن اگر ایک ٹیکنوکریٹ ہے وہ مجھے بتائیے کوئی فیصلہ جو کتنا ہی کڑوا ہو یا کتنا مشکل ہو جو ملک کے لیے ناگزیر ہے اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کیا پریس کانفرنس کے ذریعے ڈیفینڈ کریں گے گراؤنڈ کے اوپر کون بند ہے ان کا جو ان کے اس فیصلے کی جا کے حمایت کرے گا یا لوگوں کو فضا ہموال کرے گا تو اس لیے پولیٹیکل حکومت کے بغیر آپ ری سٹرکچرنگ نہیں کر سکتے نمائندہ حکومت ہو پارٹیسپیٹیو حکمرانی ہو اس کے ذریعے آپ ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں جب ایچوئی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تجویز جو ہے یہ شبر زیدی صاحب نے پیش کی ہے اب کچھ میڈیا کے لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں ہیں آئی کہاں سے ہے یہ شبر زیدی صاحب کی طرف سے آئی ہے شبر زیدی صاحب اور رضا بانکر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب نے راؤل پنڈی میں ایک پریزنٹیشن دی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا ہے کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بولڈ فیصلے کر سکیں پیٹرول کی قیمت بڑھا سکیں ڈالر کی قیمت کو بڑھایا جا سکیں حفیظ شیخ اور رضا باکر شبر زیدی اور اور آپ نے کولنم میں لکھا ہے کہ جنرل باجوا صاحب حفیظ شیخ صاحب کے بہت بڑے فین ہیں اور نہیں وہ تو آسم علی زداری صاحب بھی بڑے فین ہیں ان کے بہت سارے فین ہیں جنرل پیز مشرف صاحب ان کے بڑے فین تھے آپ کو یاد ہوگا تو وہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ایک ریکٹ کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک جو ریلیشن ہے اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر بہت انفلینشل آدمی اس معاملے میں تو بہرحال انہوں نے یہ پروپوزل دی تھی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی سیاسی گورنمنٹس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں تو یہ راولپنڈی میں ریسنٹلی دی ہے یا کافی دن پہلے دی ہے یہ پندرہ بیس دن پہلے کی بات ہے اچھا سلیم آنڈی والا صاحب آپ تو وزیر خزانہ بھی رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایک آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کچھ ٹیکنو کریٹس کی طرف سے جو کہ ایک طویل مدد کی غیر سیاسی نگران حکومت میں کوئی عودے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو فیصلے ہم کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کی جو شرائط ہم پوری کر سکتے ہیں وہ کوئی سیاسی حکومت نہیں کر سکتی تو اس لیے ہمیں چانس دیا جائے احمد صاحب یہ تو میرا خیال آپ بھی سنتے رہے ہیں میں بھی سنتا رہا ہوں پچھلے دس سال میں کتنی دفعہ یہ باتیں ہوئیں جب الیکشن انہیں آتے تھے تو کیر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی تھی کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کہتے تھے جی اب ایکسٹینڈ ہو جائے گی اب یہی چلتی رہے گی تو یہ تو ہم کب سے جب سے میں سیاست میں آیا ہوں میں تو یہی سن رہا ہوں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہی آئے گی وہی فیصلے کرے گی یا کوئی ڈکٹیٹر آئے گا وہی فیصلے کرے گا تو یہ تو ہم سنتے ہی آتے ہیں اور یہی لوگ گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں جن کے آپ نام لے رہے ہیں تو یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں بٹ یہ صرف میرے خیال باتوں کی حد تک باتیں ہوتی ہیں میں نے تو نہ ایسی کوئی کیر ٹیکر گورنمنٹ کو ڈیسیشن لیتے ہوئے دیکھا بلکہ الٹا دیکھا کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ نے کہا جی ہم تو کوئی ڈیسیشن نہیں لیں گے جب نیکس گورنمنٹ آئے گی تو ہم ڈیسیشن لیں گے بلکو ٹھیک اچھا میں ذرا یہ بتا دوں میں ذرا یہ بتا دوں کہ یہ مجھے ابھی ایک میسیج آیا ہے راولپنڈی سے ہی آیا ہے طویل مدد کی نگران حکومت کے بارے میں کہا گیا ہے بلشٹ میرے پاس موجود ہے میسیج میں دکھا دوں گا بلشٹ کیونکہ اب صرف ایک ہی مارڈل بچا ہے پاکستان میں سارے مارڈل ہو چکے ہیں بنگلہ دیش مارڈل ہے وہ ہم چیک کرنا جانے رہے ہیں نہیں یہ ممکن نہیں جیسے انہوں نے سلیم صاحب یہ کچھ جو ناکام لوگ ہیں ان کی اپنی اخترار ہوتی ہے کہ ہمیں نوکری مل جائے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں صرف آپ نے پاکستان کی ایکانومی پر گفتو کی ہے یا جو لارڈ نوڈر کی سیچوریشی نے اس پہ پاکستان کی ایکانومی کی اور بڑی سٹرانگ ریزولف نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے دی ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کو کوئی خطرہ نہیں ہے جس سے پاکستان کی ایکانومی ریوائیب ہوگی دوسرے بات یہ ہے کہ پیس کے اوپر بھی ایک اسی طرح کی ریزولف کا اظہار تھا سب کا جو نیشنل ایکشن پلان کے وقت تھا کہ ہم پاکستان میں جو ہم نے جنگ جیتی ہے ہم اسے ہار نہیں سکتے اور کسی قیمت پہ پاکستان میں انتہا پسندی کو دوبارہ اوبرنے کا موقع نہیں دیے رہے اور ٹی ٹی بی کے خلاف کو آپریشن ہو رہا ہے بس ہے دیکھئے یہ بڑی سٹیٹمنٹ واضح ہے کہ کسی قسم کا کامپرمائز نہیں ہوگا پاکستان میں دہشت گھنی بہت بہت شکریہ آئیسن اکبال صاحب جویے چودری سانڈی والا صاحب اور اس وقت پاکستان کو جتنی ضرورت ہے اتحاد کی اور جگجہتی کی اور جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے تو اس میں کم از کم جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں اس پہ تو سیاسی جماعتوں میں اتفاق کرائے ہونا چاہیے اور یہی سب سے بڑا امتحان ہے ہمارے سیاستدانوں کا کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ یہ اگر اتفاق کرائے قائم کریں تو پتہ چلے گا کہ واقعی انہیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے اور اگر یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذاتی لڑائیاں ہیں قومی مفاد کی کوئی لڑائی نہیں جا دیجئے اللہ حافظ